بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدی پولیس کا محکمہ کچھ کالی بھیڑوں کے سبب بدنام زمانہ ہے اور عام عوام کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شعبے سے منسلک تمام افراد ظالم، رشوت خور اور بے ایمان ہوتے ہیں مگر جس طرح دنیا میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں ویسے ہی ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے عمل سے اپنے شعبے کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں اور اچھے عمل سے اس کی نیک نامی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں ایسے ہی کچھ اچھے لوگوں کی بدولت دنیا قائم ہے انہی میں پنجاب پولیس میں کام کرنے والے مقصود احمد بھی شامل ہیں یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں مقصود احمد کے مطابق پولیس ڈپارٹمنٹ کی نوکری کا بنیادی مقصد عمام کی خدمت ہے اسی خیال سے انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ تعالی انہیں غریب لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے اس خیال سے انہوں نے لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن کے ایک ہوتیل جس کا نام نقش بندی ہوتیل تھا اس کا انتخاب کیا اس ہوتیل کے مالک کو انہوں نے اس حوالے سے پابن کیا کہ وہ ہر روز ضرورت مندوں کو ان کی جانب سے مفت کھانا فراہم کرے اور اس کھانے کے بل کی ادائی کی ہر مہینے مقصود احمد اپنی تنخواہ سے کرتے ہیں اس کام کو آغاز کرنے کے خیال کے بارے میں مقصود احمد کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب سڑکوں پر نوکری کرتے ہیں تو کرونا وائرس کی وبا کے سبب ہم نے بہت سارے لوگوں کو بھوکے پیٹ مزدوری کی تلاش میں ریکھا ایسے غریب لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو مفت کھانا فراہم کریں تاکہ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے لئے کام تلاش کر سکیں مقصود احمد نے اپنے گھر والوں کی اجازت اور مشورے سے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اس نیک کام کے لئے وقف کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہفتے میں دو تین بار ہوتیل آ کر اس کے تمام حسابات بھی چیک کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ان تمام غریبوں کو جو کہ اس ہوتیل سے مفت کھانا کھاتے ہیں باعزت طریقے سے کھانا فراہم کیا جائے اور ان کو قطعی طور پر اس بات کا احساس نہ دلایا جائے کہ وہ مفت کھانا کھا نہیں ہیں مقصود احمد کا یہ عمل ان تمام پولیس والوں کے لئے ایک مثال ہے جو کہ غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی ریڈیوں سے مفت میں سبزی اور پھل اپنے پولیس والے ہونے کا روب دکھا کر لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام کے لئے بھی ایک مضبط پیغام ہے کہ تمام پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے اور ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں